مارکٹ اس ڈائنیمک اس کا مطلب ہے کہ جو مارکٹ ہے وہ سٹیٹک نہیں ہے جو کسٹمر کی ریکوارمنٹس ہیں وہ مستقل ایک جیسی نہیں رہتی کسٹمر بھی ایک جیسی نہیں رہتے کسٹمر کی خواہشات بھی ایک جیسی نہیں رہتی اسی طرح جو سپلائرز ہیں جو سیلرز ہیں ان کی بھی سپلائیز ویری کرتی رہیں امپروو کرتی ہیں نئی ٹکنالوجیز کو ایڈاپٹ کرتی ہیں پھر ریکوارمنٹ کے ساتھ ساتھ سارے جو میکنکس ہیں مارکٹ کے یہ چینج ہوتے رہتے ہیں تو ایبل کا جو موڈل ابھی ہم نے ڈسکس کیا اس میں وہ جو تینوں ڈائمینشنز ہیں یعنی کسٹمرز کون ہیں یعنی ٹکنالوجی کون سی ہیں یعنی ریکوارمنٹس کیا ہیں یہ تینوں ایکسس پہ جو معاملات ہیں وہ ویری کرتے رہتے ہیں تو اے product application is a specific solution based on a particular technology جو اپنے product بنائی ہے کسی LED bulb بنائیا تو ایک technology پہ based ہے تو it is targeting at a certain customer segment addressing its specific set of needs ٹھیک ہے جیسے digital camera آ گیا تو وہ initially کوئی جو photographer ہیں ان کو کوئی اتنا پسند نہیں آیا کیونکہ اس نے ایک segment یعنی کہ وہ segment جو ایمیچور ایمیچور جو اہم ایک استعمال کے لئے کیمرہ استعمال کرتے ہیں اور ان کو جو ہے اس کے لئے فلم لینی پڑتی تھی فلم خرید نہیں اور خرید کے ڈال نہیں پھر اس کو ان سے کبھی تصویر صحیح فوکس ہو رہی ہے کئی نہیں ہو رہی پھر وہ sometimes یہ ہوتا تھا کہ پوری فلم اسے اتنا فیکس ہی نہیں آپ کر سکے اور آپ کسی پیکنک سے واپس آگئے ہیں اور جب آپ نے develop ہونے کے لئے دیئے تو پتہ لگا کہ کوئی بھی تصویر نہیں آئی یا یہ پتہ لگا کہ عادی سے زیادہ تصویریں خراب ہو گئی ہیں اور پھر یہ سارا جو کام ہے یہ کافی کمبرسم بھی تھا اور ظاہر ہے اس میں پیسے بھی لگتے تھے اب جب ڈیجٹل کیمرہ شروع میں آیا تو اس نے اس پرٹیکلر سیگمنٹ کو پہلے فوکس کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی کوئی جو ریزولوشن تھی وہ کتنی اچھی نہیں تھی جو پکچرز تھی وہ کوئی پروفیشنل جو فوٹوگریفرز تھے ان کے لئے سیٹسفائنگ نہیں تھی تو انہوں نے بالکل اس کو اڈاپٹ نہیں کیا لیکن اس ڈیجٹل کیمرہ نے فوکس کیا کام کسٹمرز کو گریلو کسٹمرز کو ایمیچورز کو اور اس کے اندر پرویل کر کے اس نے جگہ بنا لی اور پھر بعد میں اس نے اپنی ریزولوشن وغیرہ اچھی اس طرح سے کر لی کہ وہ جو پروفیشنلز جو ہیں ان کو بھی پسند آ گیا اور اس کے موڈلز انہوں نے لیدہ سے ڈیویلپ کر دی تو جو نیا سپلائر ہے وہ نئی ٹیکنالوجی لے کر آتا ہے اچھا وہ جو نئی ٹیکنالوجی آتی ہے وہ ٹیسٹ ہوتی ہے اور اس کے پھر بہت سارے دوسرے بھی آپ کے کامپوٹیٹر بھی اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور پھر جب وہ اپنا ورجن لے کر آتے ہیں وہ ایک بہتر ورجن لے کر آتے ہیں یہ ایک کانٹینوس سلسلہ چلتا رہتا ہے جس کی وجہ سے کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن بھی بڑھتی رکھے لی جاتی ہیں اور کسٹمر جو ہے وہ صرف ایک ٹیکنالوجی اور اس کی ایک اپلیکیشن کے اوپر ہی کنٹینڈڈ نہیں رہتا بلکہ وہ دوسری ٹیکنالوجیز کو دیکھتے ہوئے ایکسپیکٹ کرتا ہے کے لیٹسٹ ورجن اور لیٹس پرادکٹ آئے جو اس کی جو لیٹنٹ نیڈز ہیں اس کو سٹیسفائے کر سکے سیمیلرلی جو کسٹمر گروپس ہیں اور کسٹمر نیڈز ہیں اور جو ٹیکنالوجیز ہیں کسٹمر بڑی ٹیکنالوجیز ہوں ٹیکنالوجیز ہیں موڈلی اس ٹیکنالوجیز پر پڑی ٹیکنالوجیز اس کا جو دائنمیزم ہیں مارکٹس کے اس کو اگر ہم مدینی نظر رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایبل کا موڈل ہے وہ بھی بڑا ٹیکنالوجیز ہے وہ ایک سٹیٹک موڈل نہیں ہے تو change مہ کر along one two or in all three dimensions یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف technology change ہو اور technology change ہونے کی وجہ سے technology based product جو ہے وہ change ہو جائے for all these customer groups fulfilling all their requirements which was on the y axis یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ customer groups ہی change ہو جائیں یعنی اس کے اندر وہ customer include ہو جائیں جو کہ پہلے نہیں تھے جیسے ابھی ہم اس example میں دیکھ رہے تھے تو household اس میں نہیں تھا ٹھیک ہے that can be included into it ٹھیک ہے اور کہ یہ صرف office restaurants اور stores کے لیے نہیں ہیں یہ جو lighting equipment ہم لا رہے ہیں یہ گھروں کے لیے بھی ہے so that can be added تو اسی طرح جو digital camera کی ہم نے مثال دی اس کا جو شروع میں customer group ہے وہ صرف amateurs اور domestic customers ہیں بعد میں اس میں جو ہے وہ professional جو ہے photographer وہ بھی include ہو گئے so there may be entrepreneurs launches a new technology and application technology نہیں لے کر آئے گا a product application might cultivate a latent need new technologies آنے سے customer کو اندر چھپی ہوئی کسی خواہش کے اظہار کا موقع مل جاتا ہے کہ اچھا یہ اگر ہے تو اس سے میری فلان جو خواہش ہے وہ بھی پوری ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھیں کہ جب phone آیا ہے یہ جو cell phone ہے cell phone کی جو technology ہے وہ اس نے جو camera کی digital technology تھی ان کو synthesize کیا اور camera جو ہے وہ آپ کی جیب میں ڈال دی اور ہر وقت وہ camera آپ کے پاس ہے اسی طرح نہ صرف جو ہم ہم نے جو پرانے film والے camera کی بات کی وہ تو صرف images لیتا تھا تو اب جو camera ہے وہ ویڈیو بھی لے سکتا ہے digital camera بھی ویڈیو بنا سکتا تھا اب یہ دونوں چیزیں جو تھیں اس کو merge کر کے synthesize کیا اور وہ ایک cell phone کی shape بن گئے which was a latent need of every customer that I have I have a camera always at my disposal بجائے اس کے دیکھیں نا جب وہ film والا camera تھا یا even digital camera تھا تو آپ carry cup کرتے تھے وہ تو یہ ہے کسی پیکننگ پہ جانا ہے کسی آوٹنگ پہ جانا ہے یا کوئی function ہے تو اس میں آپ کیمرہ لے کے جاتے تھے especially بھلے وہ film والا تھا یا digital والا تھا لیکن جب cell phone آیا تو جو customers کی ایک یہ need تھی کہ اگر camera بھی ہر وقت میرے پاس ہو تو وہ جو technology نے اس کو possible کر دیا اور پھر اب اس کے بعد اس کے کئی variants آتے چلے گئے similarly there could be a new customer group that may emerge کہ product جو آپ نے شروع کی جیسے cell phone کی بھی بات کی جا سکتی ہے تو یہ بنیادی وقت سے تو اس کا communication تھا اور وہ لوگ جو کہ مصروف لوگ تھے انہوں نے اس کو adopt کیا ان کے لیے بنائی گئی مہنگی technology تھی کہ جو اگر on the move ہوں تو ان کے ساتھ communication آسان ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعد میں جو professionals executives communication کے لیے cell phone کے customers میں شامل ہوتے چلے گئے اور یہ بڑھتا چلا گیا پھر وہ household woman بھی آ گئیں پھر اب بچے بھی آ گئے so there are different groups which kept on adding to the to the customers of a cell phone so similar thing happens on and can happen for every technological application